السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو بلال حاضر ہے مغل برد زیوری سے دوستو آج میں آپ کو گرمیوں کے سیزن کے بارے میں بتاؤں گا کہ گرمیوں کے سیزن میں آپ نے اپنے برد کی حفاظت کیسے کرنی ہے دوستو گرمیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر ضرور یوز کریں جا کے آپ کے پرندے گرمی سے محفوظ رہ سکیں دوستو ثابت پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے شہر جو ہے اس کی وینٹیلیشن اچھی ہونی چاہیے اس کے شہر کہ بیگ سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ دونوں پہ کھڑکیاں ہونی چاہیے دوستو آپ کو جوانا آپ نے شہر کی وینٹیلیشن جوانا اچھی رکھنی ہے دوستو یہ دیکھیں میں نے آپنے شہر میں بیگ سائیڈ پر تین کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں وہ فرنٹ ہے یہ سامنے فرنٹ ہے اور پیچھے بیک سائیڈ آئے اس پہ وینڈیلیشن دیکھیں میں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پرندے جو ہیں نا گرمی سے محفوظ رہتے ہیں دوستو اچھی وینڈیلیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرندوں کو پراپر طور پر ہوا لگتی رہتی ہے اور آپ کے پرندے گرمی سے محفوظ رہتے ہیں آپ سے محفوظ رہتے ہیں آپ کے پرندوں کے شہد کا ٹمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اٹھتیس سے چالیس ڈگری ہونا چاہیے اس سے اوپر اگر آپ کے پرندوں کے شہد کا ٹمپریچر جائے گا تو آپ کے پرندوں کے لیے ہتناک ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے شہد میں جو ہے ٹمپریچر میٹر ضرور لگائیں جس سے آپ کو اپنے شہد کی ٹمپریچر کا پتہ چل سکے اور اس کے بعد دوستو ایک گرین ایٹم بزار سے ملتی ہے وہ بھی آپ یوز کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پرندوں کے شہد کو ڈریکٹ دوب نہیں پڑے گی وہ آپ کا شہد جو ہے ڈریکٹ دوب سے محفوظ رہے گا ویسے تو آپ کے پرندوں کے لیے دوب اچھی ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں آپ کو اپنے پرندوں کو دوب سے بچانا ہے اور اپنے شہد کے آگے گرین ایٹ کا ضرور یوز کریں تاکہ آپ کے پرندے ڈریکٹ دوب سے محفوظ رہیں اور دوستو گرمیوں میں آپ نے شاور کا یوز ضرور کرنا ہے اپنے پرندوں کے لیے اور شاور آپ نے فل باہر کی ٹائم یوز نہیں کرنا جب فل گرمی ہوتی ہے اور دوب بلکل سورج درمیان میں ہوتا ہے سر پہ ہوتا ہے تب آپ نے شاور کا یوز نہیں کرنا ہے اس سے آپ کے پرندے زیادہ بمار ہو سکتے ہیں آپ نے پرندوں کو شاور کا یوز اس وقت کروانا ہے جب دن کا ٹائم ہو یعنی کہ بارہ بجے تک آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے شام کو یوز کروانا ہے شاور دوستو شاور کرنے سے آپ کے پرندوں میں گرمی کا نپریچر کام ہوگا اور آپ کے پرندے گرمی سے محفوظ رہیں گے اور اس کے علاوہ دوستو گرین فوڈ کی بات کی جائے تو گرین فوڈ میں آپ انہیں پردینہ یوز کروا سکتے ہیں چاہے تو آپ ڈیلی بے سے بھی پردینہ انہیں ڈالیں اس سے پردینہ تھنڈا ہوتا ہے بڑا اور ان کے لیے بڑا فائدہ ماند ہے اور ان کے نظام حضم کو بھی بہتر بنائے گا اور دوستو اس کے علاوہ آپ دنیا بھی یوز کروا سکتے ہیں لیکن دنیا آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرانا کبھی کبھی یوز کروائیں تو کیونکہ دنیا اگر زیادہ یوز کروائیں گے تو اس سے آپ کے پرندے کو لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں آپ کے پرندوں کو لوز موشن بھی ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ آئر ایسے یوز کروائیں اور کچھ لوگ لیکٹولائیس بھی یوز کروائیں لیکن اگر آپ لیکٹولائیس یوز نہیں کروائے سکتے تو آپ آئر ایسے جو ہیں وہ ضرور یوز کروائیں وہ ویک میں کم از کم جو ہے تین سے چار دن ضرور یوز کروائیں جسے ہم نمکول بھی کہتے ہیں وہ آئر ایسے آپ نے یوز کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک گلکوز ملتا ہے پورڈر فارم میں وہ بھی آپ ہفتے میں دو دو دفعہ ضرور یوز کروا دیں وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے آپ کے پرندوں کے لیے بڑا اچھا ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ اپنے پرندوں کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے ائر کولر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کا ائر کولر آپ یوز کروا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے شیڈ کا نپریچر اچھا رہے گا اور زیادہ گرمی نہیں ہوگی آپ کے شیڈ میں اور اس کے علاوہ آپ اس طرح کی چک کر سکتے ہیں اپنے شیڈ کے سائیڈوں پر چک ڈال دیں جب آپ نے کولر چلانا ہو خاص طور پر جب آپ نے کولر چلانا ہو دوپیر کی ٹائم تو آپ نے چک ڈال دینی ہے اور چک نیچے کار دینی ہے اور جو ہے نا شیڈ کو مکمل ساری سائیڈوں پر چک نہیں ڈال لیں دو سائیڈیں جو آپ نے اوپر رکھنی ہے تاکہ وینٹیلیشن بھی ہو اگر مکمل آپ چک ڈال دیں گے تو اندر حوث ہو جائے گی اور آپ کے پرندے بمار ہو جائیں گے تو آپ نے دو سائیڈیں ضرور کھلی رکھنی ہیں جس کے آگے پرندوں کو ہوا بھی باہر کی لگتی رہے اور کولر کی ہوا سے آپ کے پرندے تھنڈے بھی رہیں اور دوستو اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو گرمیوں میں آپ اپنے پیرس کو قدو دے سکتے ہیں کھیرہ دے سکتے ہیں یہ ان کے لئے بڑا چاہ تھنڈی سبزیاں ہیں اور اس کے دوستو اس کے علاوہ آپ اپنے پرندوں کو گرمیوں میں تربوز بھی ڈال سکتے ہیں تربوز بڑی اچھی چیز ہے ان کے لئے بڑا تھنڈا ہوتا ہے اور اس میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جسے ان میں پیاس کی بھی کمی ہوتی ہے دوستو یہ کچھ احتیاطی تضا بھی یہ تھی گرمیوں کے سیزن کے حوالے سے جو کہ گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں ان کے لئے تو آپ کے آپ ان احتیاطی تضا بھیر پر عمل کریں گے تو آپ کے پرندے گرمی سے محفوظ رہ سکیں گے اور دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل مغل برزائیوری کو سبسکرائب بھی کر دی گا جو کچھ لوگ نئے ہیں میرے چینل میں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ